دوستو یمن کے بعد ایک اور مسلم دیش نے سوندر میں اسرائیل کے خلاف مورچہ کھول لیا ہے جہاں ایک طرف یمن نے قسم کھا لیے کہ کسی بھی اسرائیلی جہاز کو اس کے بندرگاہ تک نہیں پہنچنے دیں گے وہیں اب ایک مسلم دیش ملیشیا نے بھی اسرائیلی شپنگ کمپنی زم پر پابندی لگا دی ہے ملیشیا کے پردانمنطری نے صاف کہہ دیا ہے کہ اسرائیلی جھنڈے والے کسی بھی جہاز کو ہم ملیشیا کی بندرگاہ پر ڈاکنگ نہیں کرنے دیں گے کسی بھی ایسے جہاز کو جس پر اسرائیلی جھنڈا لگا ہوگا ملیشیا کی بندرگاہ پر آنے کی اب اس کو اجازت نہیں ہے تو ایک بڑا ایکشن یمن کے بعد سمندر میں ملیشیا نے لیا ہے اسرائیل کے خلاف لال ساگر میں ہوتیز کے حملے کے بعد کل ہی اس اسرائیلی شپنگ کمپنی زم نے سرکار سے کہا تھا کہ ہم ہر کنٹینر پر سو سے ساڑھے چار سو ڈالر کیمت بڑا رہے ہیں اس شپنگ کمپنی کے سمندر میں کنٹینر چلتے ہیں جس کی مدد سے اسرائیل کے اندر سامان آتا ہے تو سرکار سے کہا تھا کہ ہم اپنے دام بڑا رہے ہیں لیکن آج ملیشیا نے اسی کمپنی پر پرتیمند لگا دیا دوستو ہوتیز نے سمندر میں یہ جو کام کیا ہے اور ابھی بھی وہ جو لگاتار یہ کام کر رہے ہیں یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں یہ بلکہ بہت بڑا کام ہے کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ جہاز ہی تو روک رہے ہیں اس میں کونسی بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے یہ دنیا بھر میں لال ساگر سے جتنے بھی کنٹینر گزرتے ہیں جو زیادہ تر یوروپ میں جاتے ہیں اس کا پچیس پرسینٹ حصہ ہوتیز نے پربابت کر دیا ہے دس پندرہ دن میں دنیا بھر کے پچیس پرسینٹ کنٹینروں کو یمن پربابت کر سکتا ہے تو سوچ سکتے ہیں کتنا اثر پڑھا ہوگا اس کا دوسرے دیشوں پر کیونکہ دیش شلانے کے لیے سامان کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ سامان جو ہمارے پاس تک آتا ہے روزانہ شپمنٹ آتے ہیں ہر دیش کے اندر سیکڑوں ہزاروں جہاز جو ہیں وہ سمندر میں روزانہ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پچیس پرسینٹ حصہ اس کا یمن نے دس پندرہ دن میں پربابت کر دیا ہے سمندری ویششکیوں کا کہنا ہے کہ ہوتیز کے اس طرح کے حملے اگر جاری رہتے ہیں تو اس سے جو امریکہ اپنے جیٹ میں ایندھن ڈالتا ہے جو فیول ڈالتا ہے اس کو پہنچنے میں بھی دیری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب اگر امریکہ اس طرح سے کھل کر یمن سے پنگا لے گا تو یمن تو پھر ہر جہاز کو نشانہ بنائے گا ویسے تو یمن نے کہہ دیا ہے کہ ہم کسی اور دیش کے جہاز کو نہیں چڑھیں گے سبائے اسرائیلی جھنڈے والے اور جو اسرائیلی بندرگاہ پر جاتے ہوں گے ان کو ہی ٹارگیٹ کریں گے لیکن جب پنگا لے رہے ہو بے بجا تو پھر تو وہ سبھی دیشوں کے جہازوں کو ٹارگیٹ کریں گے دوستو بلوم برگ کی ایک اور ریپورٹ سامنے آئی ہے بلوم برگ نے ایک اور بڑا دعبہ کیا ہے کہ یو اے ای اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ہوتیوں کے خلاف سینے ابھیان چلایا جائے ساتھی ساتھ یو اے ای امریکہ پر زور دے رہا ہے کہ آپ ایک بار پھر سے ہوتیوں کو آتنگبادی سنگٹھن گھوشت کریں بلوم برگ کی ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب جو ہے وہ کافی ناپ تول کے قدم اٹھا رہا ہے کیونکہ سعودی عرب کو ڈر ہے کہ اگر ہم کھل کر یمن کے سامنے آ جاتے ہیں تو یمن ہمیں پوری طرح سے برباد کر کے رکھ دے گا اس وقت جو سیس فائر سعودی عرب اور ہوتیز کے بیچ ہے وہ سیس فائر نہیں توڑنا چاہتا ہے سعودی عرب اس لیے ناپ تول کے قدم اٹھا رہا ہے لیکن یو اے ای کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اندر اندر امریکہ پر پریشن ڈال لائے کہ ہوتیوں کو آتنگبادی سنگٹھن گھوشت کریں دوستو یو اے ای جو ہے نا یہ بہت بڑا والا ہے سودان کے اندر بھی ایک جنگ چل رہی ہے اس پر بھی ایک ریپورٹ تیار کروں گا وہاں پر بھی عام لوگوں کے قتلے عام میں جو ایک اردسینک بلو کا سنگٹھن ہے اس کو یو اے ای سپورٹ کر رہا ہے اس پر پوری ریپورٹ میں جلدی آپ کے سامنے رکھوں گا وہاں بھی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے جس طرح سے گازہ اور اسرائیل کے بھی چھڑی ہوئی ہے دوستو ایک اور بڑی خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں حماس کو مٹانے کے لیے صرف اسرائیلی سینہ ہی گازہ کے میدان میں نہیں ہے بلکہ خوفی ایجنٹ امریکہ فرانس اٹلی ان سبھی کے گازہ میں اترے ہوئی ہیں لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا لیکن حماس کے سامنے کوئی ٹک ہی نہیں پا رہا ہے یہ کوئی فیخ خبر نہیں ہے اور نہ بڑا چڑھا کر بتا رہا ہوں میں گراؤنڈ کی ریالیٹی آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں دوستو آپ کی سکرین پر یہ شخص فرانس کی سینہ کا کمانڈر ایمینوال سینار ہے اس کو فرانسیسی سینہ لال بھیڑیے کے نام سے بلاتی تھی بلاتی تھی کیونکہ اب یہ مارا جا چکا ہے گازہ کے اندر گازہ کے اندر اس کو اتارا گیا یہ سنائپر ہے جو دور سے کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے گولی مارتے ہیں نا فلموں بغیرہ میں دیکھا ہوگا کہیں اچیچی بلڈگوں میں چھپ کر یا کہیں جھاڑیوں میں چھپ کر پٹ سے گولی مار دیتے ہیں تو اسی طرح کا یہ سنائپر ہے یہ جو تصبیر آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ اس کی کل ہی کی تصبیر ہے جو اس نے ایک گازہ کے گھر سے لی تھی اور آج یہ مارا گیا حماس نے اس کو مار گرایا لال بھیڑیا بہت ہی خطرناک اس نائپر تھا لیکن اسی کو اسی کے انداز میں حماس نے سر میں گولی ماری ہے ویڈیو آپ کو یہاں پر نہیں دکھا سکتا ایک دیبار کے پیچھے سے اپنا سر اٹھا کر آئے اسے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا فٹک سے یہاں پر آ کر گولی پڑی اور مر گیا دوستو یونائٹی نیشنز میں اسرائیل کا جو امبیزٹر ہے اس نے یونائٹی نیشنز کے مہا سچپ انٹونی گولٹریس کو کام کیا تھا اور آپ ہمیں دوشی ٹھہر آ رہے ہیں یعنی اپنے قتلیام کو جائز ٹھہر آنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں اسرائیل شروع سے کرتا چلا آیا ہے سب کے سامنے رونا سب کو الٹے سیدھے ثبوت دکھانا لیکن کوئی بات نہیں یونائٹی نیشنز کو دکھایا ہے کیا کر لے گا یونائٹی نیشنز اوقات کیا ہے یونائٹی نیشنز کی ہم دیکھ چکے ہیں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے یونائٹی نیشنز کے ہی کتنے سارے لوگوں کو اسرائیل نے مار دیا ہے کیا کرے گا یونائٹی نیشنز دوستو اس جنگ کی شروع ہونے سے پہلے لگتا تھا کہ دنیا میں یہ جو سنگھٹن ہیں مارا ودکار سنگھٹن ہوا یونائٹی نیشنز ہوا یوروپیہ سنگھ ہوا ان کی کہیں نہ کہیں چلتی ہے لیکن سب کی اوقات سامنے آ چکی ہے کچھ بھی کرو کچھ نہیں ہونے والا ہے انٹرنیشنل کمیرل کورٹ